موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو امیس کی جن امیس کی جن میں آج بہت ہی مزے دار سی اور بلکل فوڈ اسٹریٹ جیسی بننے والی ہے مزے دار سی کراچی والی دیگی بی جانی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتائیں گے چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس مزے دار سی کراچی والی دیگی بی جانی کو بنانا لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا نہیں بھولیا اور ابھی تک نہیں کیا ہے امیس کی جن کو سبسکرائب تو کر دیجئے جلی سے سبسکرائب اور بیل ایکن پر کلک کرنا نہیں بھولیے تاکہ مل سکے مور ویڈیوز کی نوٹیفکیشن اسٹارٹ کرتے ہیں اس مزے دار سی کراچی والی دیگی بی جانی کو بنانا دو کلو چاولوں کی بی جانی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ دو کلو ہی بیف کا گوش لیا ہے اس کو اچھی طرح سے دھولیا ہے اور ایک کپ کوکنگ وال میں دو پیازوں کو باریک چاپ کر کے بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر کر کے فرائی کر لیا ہے اور اب وہی کوکنگ والی یوز کر رہے ہیں اور اس میں یہ سارا گوش ڈال لیا ہے ساتھ ہی سارے سپیسٹس ڈال لے ون ٹیبل سن پیسیو ہی لال مچ پاورڈر ڈال رہے ہیں ون ٹیبل سن یہ کٹیو ہی لال مچ ڈال رہے ہیں ہارپ ٹیبل سن یہ ہرلی کا ڈال رہے ہیں وہی پیاز جو ہم نے فرائی کی تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈال رہے ہیں ساتھ ہی تقریباً فور ٹیبل سن لیسن اردک کا پیز ڈال رہے ہیں ون ٹیبلو سنیے پیسا ہوا دھنیا پوڈر ڈال رہے ہیں ون ٹیبلو سنیے کٹا ہوا دھنیا ڈال رہے ہیں ون ٹیبلو سنیے ثابت زیرا ڈال رہے ہیں چار سے پانچ یہ تیز پات کے پتے ڈال رہے ہیں اور یہ ساتھ یہ ثابت گرم مسالہ ڈال رہے ہیں ون ٹیبلو سنیے ثابت کلی مچیں یہ ثابت کلی مچیں دو بڑی لائچی ہیں تین پھول بادیان کے ہیں اور یہ چار سے پانچ لونگیں ڈال دی ہیں دوسری طرح ہم نے یہ آدھا کلو دہی لی ہے آٹھ یہ ہری مرچے ڈالی ہیں سابوت اور تین ٹیماتر ڈالے ہیں چاپ کر کے کوٹر ٹکڑا یہ جائفل کا اور تھوڑی سی بالکل جائویتری ڈالی ہے یہ سب ان سب کو ہم پیس کر یہ دیکھیں مکشر بنا لیا ہے اور اب یہ ہم مکشرز کے اندر ڈال لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے سب مسالوں کو اچھی طرح سے نمک ڈال رہے ہیں اور اگن مکس کریں گے فلیم ہم نے آن کر دی ہے اور اب اس کو ہم ڈھکا چھوڑ دے دیں گوش گلنے کے لیے اور سارے مسالے اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں تقریباً آدھے گھنٹے بعد دیکھیں گے دیکھیں یہ ہم پورے پچیس منٹ بعد دیکھ رہے ہیں ابھی یہ گوش نہیں گلا ہے مکمل طور پر اب اس کے اندر ابھی تھوڑی سی کسر ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ آلو ڈال رہے ہیں چھے آلو ہیں اس کو اس طرح سے ہم نے چوپ کر لیا ہے یہ ڈال دیئے ہیں تاکہ گوش کے ساتھ یہ آلو بھی گل جائیں اور دیکھیں یہ ہم نے مزید پندرہ منٹ تک پکایا ہے اور اب یہ گوش بھی مکمل طور پر گل گیا ہے اور آلو بھی سارے گل گئے ہیں دیکھیں سارا کوکوینگ آئل اس کا اوپر آ گیا ہے اور اب ہم اس کو تار لیتے ہیں یہ ہم نے تین گھنٹے پہلے یہ چاولوں کو بھی گو لیا تھا اور یہ تقریباً یہ ہم نے آدھی ڈیکچی پانی کو اچھے سے گرم کر لیا ہے ساتھ ہی یہ سارے گرم مسالے اس کے اندر پانی کے اندر جب گرم ہو گیا ہے جب ڈال رہے ہیں اور سوٹ ٹیبلسون کوکنگ وائل ڈال لیا ہے اور اس کو ہم نے پکا لیا ہے اب یہ کھول گیا ہے پانی اور اب اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں بھی گوے ہوئے چاول دیکھیں یہ دس سے پندر منٹ کا ٹائم لگا ہے چاولوں کو پکنے میں اور اب ہم نے اس کا پانی نکال دیا ہے اور اب اس کی لیئرنگ کے لیے ہم نے یہ سب سے پہلے یہ چاولوں کی لیئر اور ساتھ ہی یہ پھر ہم نے سارا کورما جو ہم نے بنایا تھا وہ اس کی لیئر لگا دی ہے ساتھ ہی یہ فوٹ کلر اور یہ ہرہ دھنیا اور پودینہ اور جو ہم نے فرائے کی تھی پیاز وہ پاسے ڈال دی ہے اور اب اس کو دم پر چھوڑ رہے ہیں تقریباً دس سے پندر منٹ کا ٹائم لگے گا اس کے دم پر آنے میں یہ اوپا سے ایک کپڑا ڈھک دیا ہے اور اب اس کو کیپ لگا کر اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں پندر منٹ کے لیے دیکھیں یہ ہم پورے پندر منٹ بات دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں یہ مزیدار سے یہ ہماری بریانی دم پر آ گئی ہے اس کو اب ہم نکال رہے ہیں اور دیکھیں یہ دن ہو گئی ہے مزیدار سے کراچی والی دیگی بریانی امید ہے آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی یہ ریسپے آپ لوگ ضرور ٹائے کیجئے اس مزیدار سی اور اتنی آسان طریقے سے بننے والی کراچی بریانی دیگی بریانی کو منانا دیکھتے رہیے ہم نے اس کی چند پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ